موسیقی 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 تو سیویل ایوییشن ریگولیٹنگ بارڈی ہے پاکستان میں ایوییشن بیزنیس ٹریڈ اور آلائیڈ اینیتنگ وید اس موڈ آف ٹرانسپورٹ جہاں تک چارٹر دیو لوجسٹکس این ٹرانسپورٹ کا ہے یہ جو ارگنائزیشن ہے یہ کوئی دیور سو سال پرانی ہے جو کہ چارٹر ہے بائی دا کوین اور اور یہ آل موڈس آف ٹرانسپورٹ کے اوپر ایجوکیشن ریسرچ ورک اور یہ اس کو کرتے ہیں اور چارٹ ونیس لوجسٹکس ٹرانسپورٹ جو ہے یہ ڈیفرنٹ موڈس آف ٹرانسپورٹ کے اوپر ریگلرلی سہمینار بھی کرتی ہے اور جیسا آپ نے بتایا ہم لوگ میکزین بھی لکھتے ہیں اس میں آرٹیکلز بھی ہے چارٹ ونیس لوجسٹکس ٹرانسپورٹ کا میں وائس چیئر میں ہوں اسے پہلے ڈیفرنٹ کیپیسٹیز میں اور ہماری اس کی میمبرشپ جو ہے وہ سب کے لیے اوپرن ہے جو ٹرانسپورٹیشن سے ایجوکیشن میں انٹریس رکھتے ہیں یا حصہ لیتے ہیں پارٹسپیٹ کرتے ہیں ٹریننگ دیتے ہیں یا ایئر روڈ ریل ایر روڈ ریل اور اب ایک ٹرانسپورٹیشن میں لوجسٹکس کا بھی نام یوز کیا جاتا ہے چونکہ اے ٹو زیڈ ویئر ہاؤس ٹو ویئر ہاؤس تو یہ چاروں چیزیں اس کے اندر کور ہیں تو ایک سیمنار ہم لوگوں نے ارگنائز کیا تھا اور اس کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ یہ سٹڈی کی جائے کہ ہماری جو ایوییشن انڈسٹری ہے وہ پاکستان میں کس طریقے سے کام کر رہی ہے اور اس وقت کہاں ہیں اور کیا تھے اور آئندہ کرنے کے لیے کیا کیا جائے اس میں ڈیفرنٹ لوگوں نے پیپرز بھی سبمیٹ کیے تھے آرٹیکلز بھی لکھے میں نے جو فوکس کیا تھا وہ سیویل ایوییشن پہ تھوڑا سا اور اس کے بعد میں پی آئی اے پہ زیادہ کیا تھا کیونکہ پی آئی ہماری نیشنل کیریئر ہے اور اب بھی میں میری خواہش ہمیشہ میں نے شپنگ میں بھی کہا کہ میں اس فیور میں نہیں ہوں کہ جو نیشنل کیریئر سے ان کو ہم ختم کر دیں میرا اپنا خیال یہ ہے ایڈیشن لکھا رہے ہیں ایڈیشن بلکل اوپن کمپیٹیشن ہونے چاہیے جتری بھی ارلائنس آتی ہیں تو پی آئی اے بھی نیشنل کیریئر بھی جو ہے وہ بھی اس کو کمپیٹ کرے کمپیٹ کرے گی تو سب کے لیے بہتر ہوگا تو میں نے اپنا جو ریسرچ کی تھی اور جو کام کیا تھا یا پیپر لکھا تھا وہ میلی ایوییشن پارٹ تھا سٹارٹنگ ویڈ ایوییشن اور پی آئی اے کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے یہ ہوئی یہ مقصد تھا تھوڑی سی اس کے بارے بتائیں کہ ایوییشن انڈسٹری جب مثال پاکستان بنا تو اس وقت ہماری کیا پوزیشن تھی ہم کہاں تک گئے اور کہاں پہنچ گئے ایک تو ہماری دومیسٹک جو ہے وہ تو خیر ظاہر ہے وہ تو کیپٹیو مارکٹ ہے مگر جو کیا کسی سٹیج پہ لیکی جیسے آپ نے شپنگ پر بتائے کہ ہم لوگ ہم لوگ زیرو سے شروع ہوئے اور 74 تک گئے اور اب ہم 10 بارہ پہ آگئے ہیں only 2% of our total transportation needs are carried by the local industry ships rest is all international ایئر لائن پہ کیا پوزیشن ہے کبھی ہم اچھے بھی تھے یا ہمیشہ سے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر آپ دیکھیں بینکنگ میں دیکھ لیں انشورنس میں دیکھ لیں تو ایوییشن میں بھی ہم بڑے ٹاپ پہ تھے اچھا یعنی اس کا اندازہ اگر آپ اس سے کریں کہ جو آج ایمریٹس ایئر لائن ہے آپ دیکھیں فیفا گیم ہو رہا ہے اور کرکٹ ہو رہی ہے جہاں دیکھیں آپ ایمریٹس کے ایموں کا چھائی ہوئی ہے اور انہوں نے مطلب جو پی آئی اے نے ہمارے جو سپورٹ کیا اور بنا کے دی ہیں دنیا کی تین چار بڑی میجر ایئر لائنس بنا کے دی ہیں اور جو بڑی سکسیس فولی پی آئی اے سے بیٹر پرفارم کر رہی ہیں کم کونسی ہے وہ ایمریٹس ہے ایمریٹس تو ہم ہمارے سامنے کیسے ہیں دوسری مالٹا ایئر لائن ہے مالٹا کی ٹوٹے آبادی چار پانچ لاکھ سے زیادہ نہیں ہے اور وہاں کوئی ابھی میں ریسنٹلی ہو کے آیا ہوں ڈیڑھ کروڑ کے قریب ٹورسٹ مالٹا میں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب اتنے لوگ آتے ہیں مالٹا بہت کور کرتی ہے کراچی نہیں آتی ہے یہ جو ڈیڑھ کروڑ ٹورسٹ آتے ہیں جی اس میں مالٹا کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے 50% تو یہ بنا کے پاکستان نے دی ہے اور اس میں مین کنٹریبیوٹر جو وہ پی آئی اے تھی اور لوگ وہاں جا کے رہے بھی تھے دوسری ایر لائن جو ہے وہ ایمریٹس ہیں مالٹا کو تو پی آئی اے نے اپنے جہاز بھی دے دیئے تھے آپریٹ کرنے کے لیے اور چارٹر پہ دے دیئے تھے اور دوسری ایمریٹس ایر لائن ہے ایمریٹس سنا شروع میں پی آئی نہیں سارا سیٹ کیا چلایا پھر بات ہوتا ہے ہر چیز کمپلیٹلی پلائنگ ہر چیز everything was done by پی آئی اے not for ایمریٹس but also for ایر مالٹا اور تیسری ہے لیبیا ایر لائن اس کو بھی پاکستان نے help اور support کیا ہے تو یہ تینوں چاروں لائن ہے ہم نے بنایا اور آج ایمریٹس سنا سے ظاہر ہے بہت اوپر چلا گیا یہ بلکل یہ بہت سب ہی کہتے ہیں چالیس جہاز ہیں جہاز جو ہیں وہ سب ملا ملو کے چالیس جہاز ہیں سب کچھ ملا کے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کے گنتی پہ نہ جائیں تو ایون جو ان کے کیریئرز کی حالت ہے اور جو انفرائیسٹرکچر جو ہے وہ بڑے خراب حالت میں چلا گیا تو آپ کا جو بیسک سوال تھا کہ بھئی ائر میں ہم لوگ کہاں تھے جیسے شپنگ میں تو ڈیفینٹلی وی ٹچ دی ہائیس پوائنٹ آہ 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 دیکھئے اصل میں جو ایوییشن کی ہسٹری بھی یوں ہے کہ ظاہر قائد ای plural صاحب جو تھے ان کا ایک ویژن تھا اور جس طرح انہوں نے خواہش کی وہ یہ خواہش تھی کہ بھئی جب پاکستان بنے تو پانی کا جہاز پانی میں کہنا لے رہا رہا اسی طرح ان کو یہ احساس تھا کہ پاکستان کے دو حصے ہیں ایک حصہ ویسٹ پاکستان ہے اور ایک حصہ ایس پاکستان ہے اور دونوں کے درمیان گیارہ سو کلو میٹر اس کے لیے اس کے لیے کمیونکیشن جو ہے ان ٹوٹل اور ایر جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوگی شپے تو مہینوں لگ جائیں گے جاتے ہیں مہینوں لگ جائیں گے شپے لگ جائیں گے اور ریل سے آپ سوچ نہیں سکتے تو قائد اعظم نے جو کام شپنگ میں کیا تھا وہ یہاں بھی کیا بالکل آئیڈنٹیکل ہے وہ انہوں نے یہ کیا کہ اسپانی فیملی کے اسپانی صاحب جو تھے ان کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان جب آزاد ہو تو ہماری ایر لائن اگزیسٹ کرتی ہو جہاں پہ بھی ایک فلیک پاکستانی لگا ہوا ایر میں بھی ہو تو ان کا نام تھا ایم اے اسپانی ایم اے اسپانی صاحب نے جو ہے جو آپ نے نام ضرور سنو گا اورینٹ ریئر ویس اورینٹ ریئر ویس کو تشکیل کیا کلکرتے میں چونکہ یہ بات ہوگی چونکہ اورینٹ ریئر ویس بنی ہے فورٹی سکس میں بیفور پاکستان بیفور پاکستان تو آپ اس کو سال ڈیر سال پہلے کہہ لیں اور پھر اورینٹ ریئر ویس نے جو آپریشن شروع کیا ہے وہ میں نائنٹین فورٹی سیون میں کیا اور جہاز انہوں نے چار جہاز خریدی تھے ڈی سی جو لیے تھے وہ فورٹ ڈگلس ڈی سی تھرٹی فائیر تھے تو اس طرح ایکچولی قائد اعظم کے کہنے سے جو پاکستان کی ائر لائن کا جو وجود ہوا میں پھر یہ ہی سمجھتا ہوں کہ وہ ایکچولی پاکستان کی برت سے پہلے ہو گیا تھا دیٹ واز نائنٹین فورٹی سکس اور آپریشن جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد میں جو ہے پھر جب یہ یہ ائر لائن آپریٹ کرتی رہی پاکستان بن گیا تو پھر پاکستان بننے کے بعد بھی اورینٹ ائر ویس جو ہے وہ یہاں آپریٹ کرتی تھی بیٹوین ایسٹ این ویس پاکستان کیونکہ اس کا آفیس جو ہے کلکتے سے پہ کراچی شفٹ ہو گیا تھا پاکستان بننے کے بعد کیونکہ ظاہرہ کے امیجر ضرورت تھی اس کی ملکل کہ کس طریقے سے جو جو ٹوگیتر ہے لیکن پھر ففٹی فائف میں ٹینس جنوری نائنٹین ففٹی فائف کو پی آئی اے یا پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کارپریشن جو ہے اس کا آماز وجود میں آیا ایک آرڈینینس کے تحت اور پی آئی اے جو ہے ٹین جنوری ففٹی فائف کو اس کی اپسٹار اور اس کے پہلے کیا اورینٹ اس میں مرج ہو گیا یا جی مرج اچھا تو اس میں مطلب یہ کہ جب اورینٹ ائر ویس بنی تھی تو اس کے ایم ایس فانی صاحب تو چیئرمن تھے اور مارشل کارٹر جو ہیں ملانی ملان ہے تو اس ملانگ ہوں کا آرہ کارٹر juس جنور کیا گیاPre What is μέsee میرا خیال ہے کہ ملانی ہی کی آئی اے فaring تίοی painful خوب ت Ziel 잡انی صاحب اور اس وقت کی جو ترینٹ تھی وہ یہ نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ کوئی ایسا آدمی سب کرکھ لیں جو کہ پی بال نہ ہو بنی میں باسکلی دیین میسٹری آگی حاصل ملانی آسد کاری چاہاں شروع میں تو شپنگ بھی منسٹری آف ڈیفنس میں نہیں تھی اچھا یہ بھی جو ہے منسٹری آف ڈیفنس میں نہیں تھی اچھا بھی کممینکیشن میں تھی یا سیویل ایویشن آثورٹی جو ہے یہ بھی ڈیفنس کے انڈر میں نہیں تھی لیکن بعد میں اس کو جب ایوب خان کا دور آیا تو وہ منسٹری آف ڈیفنس میں دے دی گئی اور اس کے جو میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ بھی صحیح نہیں تھا بلکہ میں تو اس حد تک کہوں گا کہ جو پی آئی اے بنی وہ بھی بنی وہ گورنمنٹ کی بنی نا it was not in a private sector یا اس میں پرائیویٹ کے کچھ بھی شیئر نہیں تھے مگر آسوانی صاحب کا جو شیئر ہوگا اورینٹ کا جو وہ اپنی کپری کو اگر ان کو کچھ تو شیئر دی ہوں گے نا وہ ممکن ہے کہ پی آئی اے نے اس کو بائی آؤٹ کر لیا بائی آؤٹ کر لیا اور اس کے پی آف کر دیا ہوگا جو بھی لیکن اسٹری جب پی آئی اے بنی ہے تو کہنے میں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ پہلے جو ایکشنز ہوتے تھے وہ بڑے ہوتے تھے ایم اے اسفانی کے ساتھ جو دوسرے صاحب تھے ان کا نام تھا مسٹر زفر الحسن ہی was the managing director اور ان کا بھی بڑا ویجن تھا یعنی یہ جو زفر الحسن صاحب تھے انہوں نے جب ریٹائرمنٹ ان کا ہوا ہے تو جو فیر ویل پارٹی تھی تو اس میں جو ایمپلائیز نے ان کو پریزنٹ کیا توفہ کیا تو وہ توفہ جو تھا وہ اس میں ریٹائرمنٹ انہوں نے مطلب میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے میں نے لکھا تھا یہ جو اس ٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں آج اگر آپ اس سڑک سے گزرے ہیں جو کہ پی آئی اے سے گزر کے اگر جہور کو جاتی ہے یا آپ کوئی صرف سے آئیں وہ ملیر کی طرف نکلنا چاہیں تو سارا کا سارا جو پلیننگ اور اسٹرکچر ہے وہ زفر علیہ السن صاحب کا تھا ہر ڈپارٹمنٹ کی بیلڈنگ علیہ دا تھی اس کا انفرائی سٹرکچر پروپر تھا اور وہ انفرائی سٹرکچر اتنا اپٹوڈیٹ ہے کہ آج بھی وہ اپڈیٹ ہے آج بھی اس میں آپ کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوگی کہ کیا جائے اور اس طرح جو پی آئی اے کا سفر دس جنوری سن پچپن کو شروع ہوا تو پھر اس میں مطلب جہاز آتی جہاز میں آپ کے خال میں کتنے جہاز رہے ہوں گے فکٹی فائیو میں آپ نے کہا چار تو اورینٹ پہ سٹرکچر نہیں چار تو وہ تھے اس وقت ان کے آٹھ دس جہاز تھے اس میں بڑے جہاز جہاز بھی تھے اور وائیڈ باڈی جو ہیں وہ شروع کی ہے نائنٹی سیونٹی تھیری میں جہاز جو ہیں پاکستان لیکن پاکستان واز آلویز اہیڈ نوٹ اولی این ایئر بٹ این آپ بینکرز ہیں آپ اکنومسٹ ہیں آپ دیکھیں گے ہر چیز میں ہم لوگوں نے ہمارے پاس بہتے لیٹس جہاز تھے جہاز آلویز بھی کیپٹ لیٹس تھی یہ ویسٹ کے الائی ہونے کا ایک بہت بڑا بیریفیٹ رہا جی بالکل رہا ہے اس لئے کہ ماسکو یا چینہ وغیرہ کے وہ چیز نہیں آپ کو بینک کی کہانی پہلے بھی سنا چکا ہوں پھر سا ریپیٹ کرتا ہوں کہ way back even in 84 85 جب انڈین بینکرز ہمارے ساتھ ہم سے ملنے ہاتے تھے تو دیس تو بی completely taken aback to know کہ we had ibm تک کی رہنگ کی کامٹوری کامٹوریما بھی 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 بیاوری آلویز بپ کی تک کی تک کی تک ایک بہت سکیٹنے لکھا بھی بہتے ہیں انہوں نے یہاں پہلے بتائیں کہ ہمارے کاری سیکریٹریز قرارہ جو کامٹوری اور آلویز بھنیوں کے پاس پاس بھی بھنی اور کامٹوری کامٹوری نڈین کے پاس بھی بھنا چاہتا ہے تو اسی طرح اگر آپ یہ لائن پہ جائیں تو ظاہر ہے ڈگلز ہو یا یہ بوئنگ وغیرہ تو بہت ہی ہائی کالیٹی جہاز بناتے رہے ظاہر ہم نے وہ ہی خریدہ ہوگا جبکہ انڈیانز پروبیلی ونٹ فور درشن بلٹ جہاز وغیرہ تیکنولوجی تو درس ای بگ دیفرنس تو لیٹس جہاز اور گراجولی سے چار سے آٹھ اور پھر ہم بڑھتے چلے گئے ابھی جیسے ان کے لاسٹ ریپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ نیلی فورٹی جہاز انکلوڈنگ چھوٹے جہاز بلا گئے تو آپ کے خیرد میں سیونٹیز ایٹیز وغیرہ میں کہاں تک ہم لوگ پہنچے ہوں گے اپٹو ایٹی جو ہے پی آئی اے کا جو ٹائم ہے وہ پیک ٹائم ہے اچھا ایٹی ون سے جو ہے دیکلائننگ شروع ہوئی ہے نائنٹین ایٹی ون سے اور جو ایٹی ون میں جو ڈیکلینیشن آئی ہے وہ اس میں دیکھیں ہمیشہ جب لاسز ہوتے ہیں تو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ایک نہیں ہوتا ہے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر کیا ہی ہوتے ہیں تو اگر ہم پاکستان میں پی آئی اے کی بات کریں یا این ای سی کی بات کریں یا کسی کی بھی بات کریں کہ ڈیکلینیشن ہوئی ہے تو اس میں ایک گورنمنٹ کی پولیسیز اور ان کی اپروچ ہو گئی اس میں اگر بھی کنٹر بھی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر نہیں ہے اور ان کی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر نہیں ہے اگر بھی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہی ہوتے ہیں تو جیسے کہا کہ ایک گورنمنٹ ہو گئی اس کے بعد میں اسicles اورگنائزیشن کو چلانے کے جو فیکٹر سے ہیں وہ ہو گئے تیسرا جو میں سمجھتا ہوں آپ ایزا ایک بریک لینا پڑے گا ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد پھر حاصل ہوتی